اور سردار صاحب سے آپ نے ایک کمیٹمنٹ لینی ہے آج کے پر ہمارے بڑے بھائی ہیں بہت قابل اعترام ہیں ہمارے دوست ہیں ہمارا ان کے ساتھ ایک ہمسایہ اور بڑا خوبصورت رشتہ ہے کہ یہ اپنا اگلا الیکشن باپ کے پلیٹ فارم سے لڑیں گے یہ کمیٹمنٹ تو آج لے لیں ہون ریکارڈے جی سردار صاحب بلکل سرفرا صاحب صحیح فرما رہے ہیں یہ کمیٹمنٹ میں دینے کو تیار ہوں کہ جو گلدستہ ہمارا موجود ہے انشاءاللہ اسی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑے گے اور یہ بھی سرفرا صاحب سے مہتبانہ گزارش ہے کہ آپ باپ پارٹی کے پلیٹ فارم سے سینیٹر منتخب ہوئے تو آج آپ باپ پارٹی آپ کو اگر اتنی بری لگ رہی ہے تو آپ کو مصطفی ہو جانا چاہیے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ انوار صاحب نے بڑا سیریس قسم کا الگیشن لگایا کہ جی نوکریاں بک رہی ہیں الحمدللہ میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ ایک کیس یہ سامنے لے کے آئے ہیں کہ ہمارے کسی وزیر نے یا سیکٹی نے یا کسی نے ایک روپے کی ٹرانزیکشن کیا ہے ہم کر رہے ہیں بھرتیاں کر رہے ہیں ہمارے تمام ڈپارٹمنٹ کر رہے ہیں میرے ڈپارٹمنٹ میں انجنئرز کی دوستوں سے زیادہ پوسٹ نے آئندہ چند دنوں میں ہم بھرتی کر رہے ہیں میں آپ کے فارم سے یہ چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی آکے لاکھوں ہزاروں تو بڑی دور کی بات ہے میرا آپ کے پلیٹ فارم سے اس فورم سے یہ میں کال کرتا ہوں کہ میں ساری زندگی سیاست چھوڑ دوں گا ایک بات اور انہوں نے کہا کہ ڈیولپمنٹ الحمدللہ الحمدللہ ہر ڈسٹک میں انہوں نے جب جام صاحب کا دور تھا پوزیشن پر بکتربند گاڑیاں چڑھا دیئے اسمبلی کے گیٹ توڑ دیئے ہم خود جام صاحب کے ساتھ تھے اس وزیر تھا جنگلے توڑے گئے آج الحمدللہ الحمدللہ پینسٹھ کے پینسٹھ جتنے بھی ہمارے ممبر تھے ہیں مطمئن ہیں ڈیولپمنٹ سے اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بتاؤں کہ ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے اور ریکرویٹمنٹ بھی ہو رہی ہے آج کے اور اس دن کے جو پچھلی حکومت ہے بہت زمین آسمان کا فرق ہے ملنا نہ ملنا یہ ایک الگ بات ہے انہوں نے الیگیشن لگایا کہ جی سہلاب کے صورتحال میں سیم صاحب نہیں گئے اب پرائیم منسٹر صاحب تشریف لائے پندرہ عرب روپے کا اعلان کیا وہ پچھوے کی پیٹ پر لدے ہوئے اور تھیلے پتہ نہیں ابھی تک اسلامباد سے کتنا سفر کیا ہوگا یہ تو مرکز کے تعاون کی یہ صورتحال ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کی پر بسائل نہیں ہے اس حکومت کا سپورٹر ہے تو اس حکومت سے پھر الگ کیوں نہیں ہو جاتی اگر آپ کے سہلاب زدگان کو تیلے بھی نہیں دے ابھی الگ ہونے کا تو ٹائم ہی نہیں ہے الیکشن آپ کے سر پہ آگئے ہیں پانچ چھ سات مہینے کے بعد یہ پروسس ہو جائے گا بلوچستان کے لوگ اگر بھوک سے مر رہے ہیں اور مرکز ان کے ساتھ سہلاب زدگان کے لئے وعدہ پورا نہیں کر رہی ہے تو اسی حکومت اور پھر ان کا ساتھ کیوں دیا جائے ہم آخری کوشش میں لگے ہیں کہ اللہ کرے ہماری آواز ان کے ایوانوں تک پہنچے میرا خیال ہے کہ بلوچستان تو دور کی بات ہے آپ کے پیسے ہیں وہاں پہ مرکزی حکومت نے کیا کیا ہے اور پھر میں اس وقت پنجاب میں بیٹھا ہوں میں سفر کر کے آرام میلہ کے سے لیکن وہ مرکزی حکومت کے لئے سہارہ تو نہیں ہے نا مرکزی حکومت کا حصہ تو نہیں ہے نا وہ مرکز کے اس حکومت کو سپورٹ تو نہیں کر رہے نا یہاں تو مرکزی حکومت میں آپ کے وزیر بیٹھے ہیں پی ٹی آئی کے وزیر تو نہیں بیٹھے ہیں آپ نے بجا فرمایا آپ نے بجا فرمایا تو اسی طریقے پھر پنجاب کے بھی بہت سارے اور بلوچستان سے بھی ہمارے جی ایو آئی کے دوست بھی بیٹھے ہیں ہمارے جناب اختر مینگل صاحب کے بھی بیٹھے ہیں تو میں یہ بڑی ایک لمبی بحث ہے کسی دن اور پروگرام رکھنا جب یہ لمبی بحث ہے تو لمبی بحث جی جی سردار صاحب آپ بات مکمل کیجئے پارٹی پہ جو پارٹی کے اندر رہ کے الیگیشن لگا رہے ہیں میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں ہے کیونکہ دیکھیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ابھی سرفراز بگٹی صاحب فرما رہے تھے کہ جی وہ پانچ سال یہ ہوم منسٹر رہے آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت کچھ وارداتیں ہوئیں یا نہیں ہوئیں یہ سارے اب جا کے آپ سیلاب زدگان کے سر پہ کھڑے ہو جائیں اور وہ کرتے رہے ہیں کہ ہم آپ کے دکھ میں شامل ہونے آئے تو خالی باتوں سے تو ان کا پیٹ نہیں بھرتا ہے جتنے بلوچستان کے وسائل تھے ہم نے ان کے دور سٹیپ پہ روڈوں کے سلسلے میں اگریکلٹر کے سلسلے میں ہم نے ان پہ خرچ کیا جیا